افسوس افرائیم کے متوالوں کے گھمنٹ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سیرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہیں دیکھو خداون کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا افرائیم کے متوالوں کے گھمنٹ کا تاج پامال کیا جائے گا اور اس شاندار شوکت کا مرجھائے ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سیرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا جو گرمی کے آیام سے بیشتر لگے جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نکل جائے اس وقت رب الفواج اپنے لوگوں کے بکیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگا لیکن یہ بھی میہ خواری سے ڈگ مکاتے اور نشا میں لڑکھڑاتے ہیں کاہن اور نبی بھی نشا میں چور اور میہ میں غرق ہیں وہ نشا میں جھومتے ہیں وہ رویہ میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں کیونکہ سب دسترخوان کہے اور گندگی سے بھرے ہیں کوئی جگہ باقی نہیں وہ کس کو دانی سکھائے گا کس کو واس کر کے سمجھائے گا کیا ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا یا چھاتیوں سے جدہ کیے گئے کیونکہ حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون ہے تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے تم تھگے ماندو کو آرام دو یہ تازگی ہے پر وہ شنوانا ہوئے پس خداوند کا کلام ان کے لیے حکم پر حکم حکم پر حکم قانون پر قانون قانون پر قانون تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں ہوگا تاکہ وہ چلے جائیں اور پیچھے گریں اور شکست کھائیں اور دام میں فسیں اور گرفتار ہوں پس اے ڈھٹا کرنے والو جو یرشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو خداوند کا کلام سنو جو کہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے اہد باندھا اور پاتال سے پیمان کر لیا ہے جب سزا کا سیلاب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہگاہ بنایا ہے اور دروگوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا عزمدہ پتھر محکم بنیاد کے لیے کونے کے سیرے کا قیمتی پتھر جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا اور میں عدالت کو سود اور صداقت کو ساحل بناوں گا اور اولے جھوٹ کی پناہگاہ کو صاف کر دیں گے اور پانی چھپنے کے مکان پر پھیل جائے گا اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا منچوخ ہو جائے گا اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا جب سزا کا سیلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا ہر صبح اور شب و روز آئے گا بلکہ اس کا چرچہ سننا بھی خوفناک ہوگا کیونکہ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ آدمی اس پر دراز نہیں ہو سکتا اور لہاب ایسا تنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں لپٹ نہیں سکتا کیونکہ خداوند اٹھے گا جیسا کوہ پرازیم میں اور وہ غزبناک ہوگا جیسا جباؤن کی وادی میں تاکہ اپنا کام بلکہ اپنا عجیب کام کرے اور اپنا کام ہاں اپنا انوکھا کام پورا کرے سو اب تم تھٹھانا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بند سخت ہو جائیں کیونکہ میں نے خداوند رب الفاج سے سنا ہے کہ اس نے کامل اور مسمم ارادہ کیا ہے کہ ساری زمین کو تباہ کرے کان لگا کر میری آواز سنو شنوا ہو کر میری پات پر تل لگاؤ کیا کسان بونے کیلئے ہر روز حل چلایا کرتا ہے کیا وہ ہر وقت اپنی زمین کو کھوڈتا اور اس کے ڈھیلے پھوڑا کرتا ہے جب اس کو ہموار کر چکا تو کیا وہ اجوائن کو نہیں چھٹتا اور زیرہ کو ڈال نہیں دیتا اور گیہوں کو کتاروں میں نہیں بوتا اور جو کو اس کے معین مکان میں اور کٹھیا گیہوں کو اس کی خاص کیاری میں نہیں بوتا کیونکہ اس کا خدا اس کو تربیت کر کے اسے سکھاتا ہے کہ اجوائن کو دوینے کے ہینگے سے نہیں دواتے اور زیرے کے اوپر گاڑی کے پئیے نہیں گھماتے بلکہ اجوائن کو لاتی سے جھاڑتا ہے اور زیرے کو چھڑی سے روٹی کے غلہ پر دائیں چلاتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کوٹتا نہیں رہتا اور اپنی گاڑی کے پئیوں اور گھوڑوں کو اس پر ہمیشہ پھراتا نہیں رہتا وہ اسے سرسر نہیں کچھ لے گا یہ بھی رب الفائز سے مقرر ہوا ہے جس کی مسلحت عجیب اور دانائی عظیم ہے آمین آریل پر افسوس افسوس اس شہر پر جہاں دعوت خیمہ زن ہوا سال پر سال زیادہ کرو عید پر عید منائی جائے تو بھی میں آریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا پر میری لئے وہ آریل ہی ٹھہرے گا میں تیرے خلاف گردہ گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدما باندوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی تیری صدہ بھوت کسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کے آواز معلوم ہوگی لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک کرد کی ماند ہوگا اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی ماند ہوگی اور یہ ناگہان ایک دم میں واقعہ ہوگا رب الفواج خود گرجنے اور زلزلہ کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے محلک شولہ کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا اور ان سب قوموں کا امبوا جو اریل سے لڑے گا یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے خواب یا رات کی رویا کی ماند ہو جائیں گے جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جینہ بھرا ہو یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بہتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو ویسا ہی ان سب قوموں کے امبوا کا حل ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں دھیر جاؤ اور تاجب کرو ایشو اشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں وہ لڑکھڑاتے ہیں پر ناشا میں نہیں کیونکہ خداون نے تم پر گہری نیت کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا اور تمہارے سوروں یعنی غیب بینوں پر ہجاب ڈال دیا اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی معنی دھوگی جسے لوگ کسی پڑے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑ اور وہ کہے میں پڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑ اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں چانتا پس خداون فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ وہ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہوتوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا اس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تاجب خیز ہوگا اور ان کے آقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداون سے چھپاتے ہیں جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے کون ہم کو پہچانتا ہے آہ تم کیسے ٹیڑے ہو کیا کمہر مٹی کے برابر گنا جائے گا یا مسنو اپنے مانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا اور اس وقت بحر کتاب کی مانت سنیں گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریخی اور اندھیرے میں دیکھیں گی تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور تھٹا کرنے والا نابود ہوگا سب جو بد کرداری کیلئے بیتار رہتے ہیں کارڈ ڈالے چائیں گے یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فصیل کیا پھندہ لگاتے اور راستباز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں اس لیے خداوند جو ابراہام کا نجات دینے والا ہے یاکوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یاکوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے ہاں وہ یاکوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈھریں گے اور وہ بھی جو روح میں گھمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھڑانے والے تعلیم پذیر ہوں گے آمین خداوند فرماتا ہے ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں اور اہد و پیما کرتے ہیں جو میری روح کی اہدایت سے نہیں تاکہ گناہ پر گناہ کریں وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو چاہتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سائے میں امن سے رہیں لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی اور مصر کے سائے میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا کیونکہ اس کے سردار زون میں ہیں اور اس کے ایلچی ہنیس میں جا پہنچے وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے جنوب کے جانوروں کی بابت بارِ نبوت دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نارو مادہ شیر ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی ساپ آتے ہیں وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی اسی سبب سے میں نے اسے رہب کہا جو سست بیٹھی ہے اب جا کر ان کے سامنے ایسی تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر تاکہ آئندہ عبدالعباد تک قائم رہے کیونکہ یہ باغے لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو راہ سے باہر جاؤ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو پس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے جو کہ تم اس کلام کو حکیر جانتے اور ظلم اور کجروی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو اسی لئے یہ بد کرداری تمہارے لئے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے اونچی ابری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہان ایک دم میں ہو وہ اسے کمہار کے برطن کی طرح توڑ ڈالے گا اسے بے دریک چکنا چور کرے گا چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیک رہ بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا ہوت سے پانی لیا جائے کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے خاموش اور توقل میں تمہاری قوت ہے پر تم نے یہ نہ جانا تم نے کہا نہیں ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے اس لئے تم بھاگو گے اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے ایک کی جھڑکی سے ایک ہزار بھاگیں گے پانچ کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لئے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لئے بلند ہوگا کیونکہ خداوند عادل خدا ہے مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اے سیونی قوم جو یرشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا اور اگر جاؤں خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے رو پوشنا ہوگا بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی اور جب تُو دہنی یا بائیں طرف ملے تو تیرے کان تیرے پیچے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے اس پر چل اس وقت تُو اپنی کھو دی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بوتوں پر چڑے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا تو اسے حیش کے لطہ کی مانت پھینک دے گا تو اسے کہے گا نکل دور ہو تب وہ تیرے بیچ کے لیے جو تُو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا اور زمین کی افضائش کی روٹی کا غلہ امدہ اور کسرت سے ہوگا اس وقت تیرے جانور وسی چراہگاؤں میں چریں گے اور بیل اور جوان گدے جس سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے جو بیلچا اور چھات سے پٹکا گیا ہو اور بڑی خون ریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمیں اور پانی کی نادیاں ہوں گی اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی سات گنی بلکہ سات دن کی روشنی کے برابر ہوگی دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے اس کا غضب بھڑکا اور دھوئے کا بادل اٹھا اس کے لب قہر آلود اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی ماند ہے اس کا دم ندی کے سیلاب کی ماند ہے جو گردن تک پہنچ جائے وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے تب تم گید گاؤگے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خیرامان ہو کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے کہر کی شدت اور آتش سوزان کے شولے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا ہاں خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا وہ اسے لٹ سے مارے گا اور اس قضاء کے لٹ کی ہر ایک زرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی اور اس سے سخت لڑائی لڑے گا کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا ہاں وہ بادشاہ کیلئے گہرہ اور وسی بنایا گیا ہے اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا اندھن ہے اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی ماند اس کو سلگھاتی ہے خداوند یرشلم کی حفاظت کرے گا آمین ان پر افسوس جو مدد کیلئے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے پر وہ بھی تو اکل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا اور وہ سب کے سب اکھٹے ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے غراتا ہے اور اگر بہت سے گڑریے اس کے مقابلہ کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے حجوم سے دب نہیں چاہتا اسی طرح رب الفاج کوہ سیون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الفاج یرشلم کی حمایت کرے گا وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا رحم کرے گا اور بچا لے گا اے بنی اسرائیل تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت عدب جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنی چاندی کے بج اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطاکاری کیلئے بنایا نکال پھینکے گا تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوام مرد خراج گزار بنیں گے اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف ستا ہوں گے یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یاروشلم میں ہے آمین دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شہزاد عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ایک شخص آندھی سے پناہگاہ کی ماند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خوشت زمین میں پانے کی ندیوں کی ماند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی ماند ہوگا اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان چھنوا ہوں گے چلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولے میں مستعید ہوگی تب احمق با مروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا کیونکہ احمق ہماکت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف درو کوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسی کو پانی سے محروم رکھے اور بخیل کے ہتھیار زبون ہے وہ برے منصوبے باندہ کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مشکین کو اور مہتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا اے عورتوں تم جو آرام میں ہو اٹھو میری آواز سنو اے بے پروہ بیٹیوں میری باتوں پر کان لگاؤ اے بے پروہ عورتوں سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی پھل جمع کرنے کی نعبت نہ آئے گی اے عورتوں تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ اے بے پروہو مسترب ہو کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ کمر پر ٹاٹ باندھو وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار تاکوں کے لیے چھاتی پیٹیں میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا اور آباد شہر ترک کیا جائے گا اوفل اور دیدبانی کا برج ہمیشہ تک ماند بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چرہ گاہیں ہوں گے تعفتی کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائیں اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی اور صداقت کا انجام چلا ہوگا اور صداقت کا پھل عبدی آرام و اتمنان ہوگا اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور اسائش کے کاشانوں میں رہیں گے لیکن جنگل کی بربادی کے وقت اولے پڑھیں گے اور شہر بلکل پست ہو جائے گا تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گتوں کو ادھر لے جاتے ہو آمین